اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یہ خبر بھی وائرل ہو رہی ہے کہ آمبور میں انڈسٹریلسٹ خلیل الرحمان صاحب ویلور کانسٹریجنسی سے الیکشن لڑنے کے لیے یہ آئی ایڈی ایم کیسے ٹکٹ طلب کیا ہے یہ آئی ایڈی ایم کی طرف سے ایک مسلمان کو الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے مگر اگر غلیل الرحوان صاحب ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور غلیلر میں الیکشن لڑتے ہیں اور جیت بھی حاصل کر لیتے ہیں یہ خوشی کی بات ہی سمجھ جائے گی مگر یہ تمام آسان نہیں ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سازش ہو رہی ہے غلیل الرحمن صاحب کو غلور کانسٹرینس سے اس لیے الیکشن میں حصہ لینے کی ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ وہ وہاں الیکشن لڑے اور فیلحال جو ایم پی ہیں جو وزیر دوری مرگن صاحب کے بیٹے ہیں ان کو جتائیں ایم پی کو لوگوں کی تائد اتنی نہیں ہے جتنی پہلے تھی لہٰذا انہیں خدشہ ہے کہ انہیں جیت حاصل ہوگی یا نہیں اس لیے یہ ایم پی کی طرف سے ایک ایسے امیدوار کو میدان میں لاتے ہیں جو لوگوں کی تائید زیادہ حاصل نہ کر سکیں تو اس سے فیلحال کہ ایم پی کو فائدہ پہنچے گا سیاست میں بہت کچھ ہوتا ہے اور یہ اب جو ہو رہا ہے اسے بھی سازش سمجھی جاتی ہے مگر ہم جیسے لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ایک مسلمانوں ایک مسلمان کو یہ آئی ایڈی ایم کی طرف سے ویلور کانسٹیونسی میں یہ الیکشن لینے کا موقع دیا جائے گا خدا بہتر جانتا ہے اور دو تین دن میں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو جائے گی کہ غامبور انڈسٹریلس خلیل الرحمان صاحب کو یہ ای ای ایڈی ایم کی طرف سے ٹکٹ ملتا ہے یا نہیں دیکھتے رہیں گے کہ سیاسی میدان میں کیا گل کھلائی جاتے ہیں خدا حافظ فی حمان اللہ مسانcolo رحمه کھلائی جایے muscles پنس کا حافظ یا بہتر کھلائی جای صف فی حلے کھلائیںٰları